اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رضا آشمی آپ دیکھ رہے ہیں لاہور فرڈو نیوز ناظرین آپ پر مجھے یہ لگ رہا تھا پچھلے دنوں میں کہ جو ریٹائیڈ فوجی افسران ہیں جو پاک فوج کا زہری باتیں سرمایا ہیں اور ان کے کارنامے جو مرضی رہے ہوں چاہے وہ کارگل کی جنگ میں دم دوا کر بھاگے ہوں یا پھر پہ 71 کے اندر انہوں نے سرنڈر کیا ہوں یا اس قسم کی دیگر اور ان کے کارنامے رہے ہوں بیجز تو بہت زیادہ لگے ہوتے ہیں بارل وہ ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ تحریک انصاف کے تمام تر سپورٹر ہیں اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ واپس اکردار میں آ جائیں اور وہ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان کو جو نکالا گیا ہے وہ ایک امریکی سازش ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب دیکھئے یہ امریکی سازش ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور ایک سروسمن یہ ہمارا فرض بن رہا ہے کہ ہم اب عمران خان کے لیے نکلیں ان کے جو حقیقی ازادی مارچ ہے اس کے اندر شرکت کریں کم از کم میرا تاثر یہی تھا کہ جو روٹائیڈ فوجی افسران اور ان کی بیگمات اور ان کی جو بچے ہیں وہ عمران خان صاحب کے پیار کے اندر اتنے غرق ہو چکے ہیں اور اتنے ان کے ساتھ دلی لگاؤ رکھتے ہیں کہ ان کو عمرانڈو کہنا ہی جو ہے وہ سب سے اچھا رہے گا کہ یہ ان کی صورتحال ہوئی بھی ہے لیکن پھر کل رات کو یہ معلوم پڑا کہ جناب ایف ایہ نے جو ہے وہ ایک ریڈ کی اور اس ریڈ کے نتیجے کے اندر ہمیں یہ میرے پر کم اس کا میرے لئے یہ ٹوائٹ ان انکشاف کہ یہ جو فوجی افسران کے ٹویٹس ہم اکثر دیکھتے ہیں ٹوٹر کے اوپر وہ تو تراصل ایک پیجہ تیواری یا محمد ارسلان یا پی ٹی آئی ٹائگر کہیں پر کسی محلے کے اندر بیٹھ کر اس کے اوپر ٹویٹیں کر رہا ہے اور یعنی وہ فیک اکاؤنٹس چلا رہا ہے مخلف جنرلز مخلف برگیڈیرز مخلف کرنلز میجرز کیپٹنز کے نام کے ساتھ اور وہ فیک اکاؤنٹس سے جو ٹویٹس ہو رہی ہیں تو وہ دنیا کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی پاک فوج کے جو سابق افسران ہیں وہ فوج کے عمران خان کے بالکل ساتھ ہیں اور وہ ایون جو فوج کی عالی قیادت ہے جس کی عشیرباد سے یہ سب کچھ ہوا ہے عمران خان صاحب کے خلاف جو طریقہ دمتمات کامیاب ہوئی ہے ایون وہ اس کے ساتھ نہیں ہے سو سب سے پہلے تمہیں خیال ہے ہمیں تھوڑا سا اس پہ ہسنا بھی چاہیے اس پہ کوفی کے اوپر اپنی کے ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اریجنل فوجی ہیں اور جو ریٹائرڈ ہیں اور وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے یہ طریقہ انصاف کی جو ٹائگر فورس ہے وہ دراصل اس قسم کے جو کام ہیں وہ کر رہی ہے اور ان کا جو نام ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے پہلی بات تو یہ ہو گئی دوسری بات یہ ہو گئی کہ جیسے ریٹائر فوجی ہیں ان کا کیا معاملہ کیا ہے یہ کیوں عمران خان صاحب کے حق میں ہے اور کل سے جنرل علی کلی خان جو ہیں وہ بڑے لائم لائٹ میں ہے وہ سفیت سے بال ہے ان کے جھنڈا انہوں نے تھریکہ انصاف کا پکڑا ہوا ہے اور اکثر جگہ پہ وہ انٹرویوز پاکستان میں نے انٹرویو دیکھا جہاں پہ وہ عمران خان صاحب کے جو ہے وہ بڑے حق میں نارے لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جی نکلیں جی اور فیملیز بھی لے ہیں جی اور یہ ہو جائے اور وہ جائے تو جنرل علی کلی خان صاحب جو ہیں ان کا نماز شریف کے ساتھ پرسنل گراج ہے اب میں یہ بھی نہیں سمجھتا تھا ناظرین پرسنل میں بتاؤں مجھے اپنی پاک فوج کے اوپر بڑا یقین ہے مجھے یہ بھی یقین ہے کہ ان کے ان کے اندر جو پروفیشنل انٹیگریٹی ہے وہ اس کو ہر وقت قائم رکھتے ہیں چاہے وہ ریٹائر ہوں چاہے وہ آن ڈیوٹی ہوں میری اپنی امیجیٹ فیملی کے اندر بھی فوجی ہیں میری ایک سٹینڈڈ فیملی کے اندر بھی فوجی اور بڑے آلہ ترین عوضوں کے اوپر کور کمانڈر کے عوضوں تک رہ کر وہ ریٹائر ہوئے ہیں میرے دوستوں کی فیملی کے اندر اس وقت حاضر سروس وہ جنرلز بھی ہیں جو اگلے آرمی چیف ان میں سے ہو سکتے ہیں سو میں ان کو سمجھتا ہوں کہ وہ ایک انٹیگریل پارٹ ہے پاکستانی سیکیورٹی کا اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو پروفیشنل کیپیبلیٹی ہے اور ان کی جو ڈیڈ آنیسٹی ہے وہ اس سے بالاتار ہے کہ ان کی پرموشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی اور وہ اس سے بھی بالاتار ہے کہ کیا وہ آرمی چیف تائنات ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے اور وہ جو بھی کوئی بھی سیاسی فیصلہ بھی کرتے ہیں یا کوئی فنکشنل فیصلہ بھی کرتے ہیں کوئی انسٹیوشنل فیصلہ بھی کرتے ہیں تو وہ انہی چیزوں کو مدنظر رکھتے ہیں میری اٹلیسٹ یہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی لیکن جنرل علی کولی خان کی جو ایک فیک سی جو وہ پروٹیکل ایکٹیوٹی کے اندر وہ حصہ لے رہے ہیں وہ میں آلیٹا آپ کو بتاؤں کہ وہ بغز نواز میں سے نکلی ہے بغز نواز میں سے کچھ ایسے نکلی ہے کہ جنرل علی کولی خان صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف لگنا چاہتے تھے وہ آرمی چیف ان ویٹنگ تھے جب نواز شریف نے جو ہے وہ اپنی مرضی کے جنرل مشرف کو تائنات کر دیا جنرل علی کولی خان جو ہیں وہ اب وہ گراج لے کر وہ ابھی بھی چل رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جناب نواز شریف نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے اور یہی زیادتی جو ہے وہ اب بدلہ لے رہے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ سپورٹ کر کے مرحبہ میں کہنے چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی کوئی بڑی پلیٹیکل ریزن ہو عمران خان کے ساتھ جانے کی whatever it can be اس کے اوپر ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے کسی کو بھی کوئی اتراز کیوں ہو کہ آپ سیاسی طور پر کس کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن اٹلیس آپ سیاسی طور پر تو کیجئے آپ آرمی کے ایک انتہائی اہم عوضوں کے اوپر آپ رہے ہیں اور اس عوضوں کے اوپر آپ کا رہتے ہوئے کم از کم اتنا چھوٹا پن اور اتنا میں تو کہوں گا نیچ پن نہیں ہونا چاہیے تھا کہ آپ اپنی پرسنل تائناتی کو لے کر آپ ایک جگہ پر کھڑے ہیں اور آپ کا پرسنل ایجنڈہ ہے اور آپ اس کو پلیٹیکل ایجنڈے کے اندر کنورٹ کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ آؤ جی آؤ اس کو دکھا جی پاکستان بچانے جا رہا ہے اور یہ کر رہا ہے آئے بیٹھ کے اگر عمران خان صاحب ہوتے پریجدی رازم اور وہ جنرل علی قلی خان کو آرمی چیف نہ لگاتے تو جنرل علی قلی خان نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہوتے اور ان کو یہ بتا رہے ہوتے کہ قوم کو کہ یہ جو ملک ہے اب نواز شریف نے بچانا ہے اس کے علاوہ کوئی اور option نہیں ہے so the personal vendetta when turns into a political agenda it always become a fascist move against populace of that country population of that country so ہمیں کبھی بھی اس قسم کے جو characters ہیں جو اپنی personal کمیوں کو اپنی personal محرومیوں کو اپنے personal infrarity complexes کو political shape دے کر اس ملک کے اوپر جو ہے وہ حافی ہونے کی اور کرنے ہی کوشش کر رہے ہیں ان کے ہمیں ساتھ دینے کی ضرورت جو ہے وہاں پر بالکل نہیں ہے پاکستان کی جو retired military کے officials ہیں ان کی عزت اپنی جگہ پر لیکن ان کے کوئی کتنے بڑے کارنامے ہیں نہیں اور جب وہ retire ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ایک عام شہری میں اور ان میں کوئی خاص فرق ہونا نہیں چاہیے اور نہ ہی ہے آئین گندر کوئی ایسی تقسیز کہیں پر بھی نہیں کی گئی جو military retired لوگ ہیں وہ کس کو sport کر رہے ہیں کس کو نہیں کر رہے that doesn't matter پاکستان کے اندر جب ایک military man retire ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کے عوضے کے این برابر چاہے وہ major ہے چاہے وہ colonel ہے چاہے وہ برگیڈیر ہے چاہے وہ لٹن جرنل ہے major جرنل ہے یا آرمی چیف ہے اس کے مطابق اس کو جاگیر عطا کر دی جاتی ہے اور جب وہ retire ہوتا ہے یعنی جب ایک جرنل retire ہوتا ہے تو ایک جاگیردار جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے سو ایک اس قسم کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پاکستان کے اندر یہ جو military کے لوگ ہوتے ہیں یہ خواس ہوتے ہیں یہ privilege classes کے ہوتے ہیں ان کے بعد میں بھی perks and privileges multiply ہوتے ہیں ان کے بچے باہر پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو بہتے گھر ڈی اچے کے اندر ملے ہوتے ہیں تو یہ تو عیاشی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں جو آپ کا میرا کروڑوں پاکستانیوں کا تقریبا 99% پاکستانیوں کا تو یہ خواب ہوتا ہے جو ان کو بیٹھے بٹھائے تھالیوں کے اندر مل جاتا ہے ان کے کارنامے کتنے ہیں وہ آپ کو میں نے گنوایا آپ خود جھوڑا سا گوگلنگ کریں آپ کو بہتا لگ جائے گا کہ ان کے کتنے کیوں کارنامے ان لوگ جو اشرافیہ ہے یہ اس کا پارٹ ہوتے ہیں اشرافیہ کا smaller level کے اوپر تو یہ اشرافیہ کو reinforce کرنے والے جو جنرلز ہیں ان کے اوپر کم از کم ایک غریب اور ایک عام پاکستانی کی سیاسی بصیرت اور اس کو اوپر سیاسی فیصلے تھوپ نہیں دینے چاہیے سو مجھے بس یہی کہنا تھا ہسی مجھے یہ ہے کہ جو جنرلز جو ٹویٹ کر رہے تھے وہ بھی جالی نکلے وہ بھی محمد ادران فرم ٹائگر فورس نکلے اور جو خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں وہ بھی اپنے پرسنل فائدے کے لئے کھڑے ہیں نہ کہ کسی قومی مفاد کے لئے کسی پولٹیکل ایڈیالوجی کے اوپر وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایسے فتنے سے اور ایسی سیاسی گمرائی سے ہم سب کو محفوظ رکھے آمین اللہ حافظ موسیقی